اسلام علیکم دیئر سیٹوڈنٹس میری کلاس میں آپ سب کا اشتہ اقبال ہے آج ہم سرسدہ مدخان کا ایک مشہور مضمون گزرا ہوا زمانہ پڑھیں گے یہ آپ کے سیلپس میں آپ کی جو کتاب ہے یہ پہلا ہی مضمون ہے یہی مضمون آج زیر مطالعہ رہے گا اسی پہ ہم بات کریں گے کہ سرسد اس میں کیا فرماتے ہیں لیکن حضب روایت حضب دستور حضب معمول ہم سرسدہ مدخان کی زندگی اور ان کے عدبی کارنموں کے حوالے سے بھی پہلے بات کریں گے پہلے بچوں سرسدہ مدخان ایک مشہور ہستی گزرے ہیں ان کا جنم ان کی ولادت اٹھارہ سو ستاون اسوی میں دلی میں ہوئی اور ان کی وفات اٹھارہ سو اٹھانوے اسوی میں ایلیگرڈ میں ہوئی نام سرسدہ مدخان سر ان کا کتاب تھا سرسد کی تعلیم و تربیت ان کی والدہ کے زیر سر پرستی ہوئی اٹھانو سو سنتیس اسوی میں سر ان میں ملازمت کر لی اور رفتہ رفتہ ترقی کر کے صدری امین کے درجہ تک پہنچ گئے علم کا ذوق ایسا تھا کہ کتابوں کا مطالعہ ہمیشہ کرتے رہے چنانچہ ملازمت ہی کے دوران ایک مشہور کتاب آثار و سنادی تصنیف کرنے کی علاوہ اور بھی کئی کتابیں تصنیف کی گازی پور میں ایک سائنٹ فکس سوسائٹی قائم کی جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان مغرب کی ترقی اور خیالات سے آگا ہوتے رہیں سرسد کا سب سے بڑا کارنامہ الیگرٹ کالیج ہے اور جو آج الیگرٹ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے ملازمت سے سبک دوشی کے بعد سرسد نے اس کالیج کی ترقی کے لیے ہمتن کھو کر کام کیا پہرے بچوں سرسد کی عبارت عام طور پر تشبیات و اشتیارات سنایو بھدائیہ سے پاک ہے جو بات لکھتے ہیں اس کو دلیل سے مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ الفاظ کے ذریعے منظر اور موقع کی تصویر نہایت خوبی کے ساتھ کھینجتے ہیں جو لفظ ان کے مفہوم کو پورا کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا اس کو پوراً استعمال کر جاتی تھے تو یہ تھی وہ تھوڑی بہت جانکاری جو میں آپ کو سرسد کے حوالے سے دینا چاہتا تھا تو آئیے اب اصل مضمون کی طرف لوڑتے ہیں گزرا ہوا زمانہ جو سرسدہ مدخان نے لکھا ہے اس میں ہم وہ کیا فرماتے ہیں انہوں نے کہانی کچھ اس طرح شروع کی ہے کہ برس کی یعنی سال کی آخری راہ چھر رہی تھی اور ایک بڑا شخص اندیری گر میں اکیلا بیٹا ہے رات بھی کافی دھراؤنی ہے اندیری ہے گھٹا چھر رہی ہے بجلی تڑپ تڑپ کر کڑکتی ہے آنڈی بڑے زور سے چلتی ہے دل کامتا ہے اور دھم گبراتا ہے رات بہت ہی بیانک ہے بلکل سناٹا ہے اندیرا ہے لیکن آسمان بجلیاں برساتا ہے اور بادل بھی پھڑتے ہیں بڑا نہایت گمگن ہے یہ جو بڑا شخص ہے یہ بہت ہی اداس ہے مگر اس کا گم نہ اندیری گھر پر ہے نہ اکیلے پن پر یہ گمگن کیوں ہے؟ یہ اس لئے گمگن نہیں ہے کہ رات اندیری ہے اور گھر میں وہ اکیلا بیٹا ہے اور نہ اندیری رات پر اور نہ وہ افسوس اندیری رات پر کرتا ہے اور بجلی کی کڑک اور آنڈی کی کونچ پر اور نہ برس کی اکی رات پر جو ان کے بارس ختم ہونے جا رہا ہے اس پر بھی یہ مقدوم نہیں ہے اس پر بھی یہ اداس نہیں ہے بلکہ وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے اور جتنا زیادہ یاد کرتا ہے اتنا ہی گم بڑھتا ہے یہ پچھلا زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے چھا جاتا ہے اور جتنا زیادہ یہ اپنا پچھلا زمانہ یاد کرتا ہے اس کا گم اس کے گم میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کے گم میں اضافہ ہوتا ہے ہاتھوں سے ڈھکے ہوئی موپر آنسوں سے آنسوں کی آنسوں بھی وہے جہرے جاتے ہیں پچھلا زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے پچھلا زمانہ آتا ہے اپنا لڑکپن اپنا بجپن اس کو یاد آتا ہے جبکہ اس کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی اس کو پائنسے دیتے تھے وہ پائنسے اس کو خوش نہیں کرتے تھے بلکہ پائنسوں کے بدلے اسے کھانے کی چیزوں سے لگاؤ تھا سارا گھر ماں با بائی بہن اس کو پیار کرتے تھے پڑھنے کے لئے چھٹی کا وقت جلدی آنے کی خوشی میں جب وہ سکول میں ہوتا تھا چھٹی کا وقت ہوتا تھا وہ خوش ہوتا تھا اور با کر گھر آتا تھا کتابیں بھگل میں دباتا تھا اور مکتب کا خیال آتے ہی اسے اپنے ہم مکتبیں آتے تھے چونکہ یہ بڑا ہے اسے بجپن کے ہم مکتب یاد آتے ہیں ساتھی یاد آتے ہیں جو اس کے ساتھ پڑھتے تھے وہ اور زیادہ گمگن ہوتا تھا یہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ بجپن گزارا ہوتا ہے تو آگے جا کر ہم اس کو بہت ہی مس کرتے ہیں اس کی بہت ہی زیادہ یاد آتی ہے اور پھر یہ اکتیار چلا اٹھتا ہے کہ ہائے وقت ہائے وقت ہائے گزرے کو یہ زمانی افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا کاش میں نے آپ کی قدر بہت پہلے کی ہوتی پھر وہ اپنی جوانی کا سلسلہ پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا ہے اپنا سرک و سپید چہرہ جوان جو ہوتا ہے اس کا چہرہ سرک سپید ہوتا ہے آنکھیں چمکیلی ہوتی ہیں دانت موٹی کی طرح ہوتے ہیں اور بال بھی بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور بدن اس کا جو ہوتا ہے وہ چست ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے اور یہی حال اس بڑے شخص کا بھی تھا جب وہ جوان تھا تو وہ بھی خوبصورت تھا اس آنکھوں میں اندیرہ چھائے ہوئے اس آنکھوں میں اندیرہ چھائے ہوئے زمانے میں ماں باپ جو نشیت کرتے تھے اور نیکی اور خدا پرستی کی باتیں بتاتے تھے تو یہ کہتا تھا کہ اور بھی بہت وقت ہے جب اس زمانے میں جب یہ جوان تھا تب اس زمانے میں اس کو ماں باپ جب نشیت کرتے تھے یہ کرو وہ کرو یہ مت کرو وہ مت کرو تو یہ کہتا تھا کہ ابھی وقت ہے ابھی مجھے اپنی جوانی کے مزے لینے دو اور جب تک کہ بڑا پہ آ گیا اور یہ بڑا بے کا بلکل خیال نہ کرتا تھا اس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سوارتا اور موت کے لئے دیار رہتا کاش میں نے انہیں دنوں اپنے ماں باپ کی اپنے والدین کی نصیت مان لی ہوتی ان کی نصیت پر عمل کیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نپڑتا اح وقت گزر گیا اح وقت گزر گیا آپ پشتا یہ کیا ہوتا ہے افسوس میں نے آپ اپنے تہیں ہمیشہ یہ کہہ کر بھرباد کیا کہ ابھی وقت وہ ہوتے ہیں جیسا کہ ہم بھی سوچتے ہیں آپ بھی چھوٹے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ کل کام کریں گے پرسوں کام کریں گے ابھی وقت ہے ابھی کام کرنے کا زمانہ نہیں ہے وقت نہیں ہے تو جب بڑے ہو جائیں گے تو آپ کریں گے یہ کہہ کر وہ پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول ٹٹول کر کھڑکی تک آیا ٹٹول نہ کہتے ہیں کشمیری میں شعروں شعر شعر آئیے کھڑکی کھولی دیکھا کہ رات ویسے ہی دھرانی ہے اس نے جب کھڑکی کھولی تو اسے پتہ چلتا کہ رات ویسے ہی کھوپناک ہے ڈریڈ پھل ہے اندھیری کھٹا چھا رہی ہے بجلی کی کھٹک سے دل پھٹا جاتا ہے کھولناک آنڈی چھا رہی ہے درکتوں کے پتے اڑتے ہیں اور تنے ٹوٹتے ہیں تب وہ چلا کر بولا ہائے وقت ہائے میری گزری ہوئی جوانی بھی ایسی ہی دھرانی ایسی ہی دھرانی جیسے یہ رات دھرانی ہے میری جوانی بھی دھرانی ہے کیونکہ اس زمانے میں میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہے اب اتنے میں اس کو اپنے ماں باپائی بہن دوست آشنا یاد آئے جن کی ہڑیاں قبروں میں گل کر کھاک ہو چکی ہے گل کر کھاک ہو چکی ہے ماں باپ گویا بہبت سے اسے چھاتی سے لگائے آنکھوں میں آنسوں بھرے کھڑی ہے یہ کہتی ہوئی کہ ہائے بیٹا وقت گزر گیا جیسے اس کو ماں کہتی ہے کہ بیٹا وقت آپ گزر چکا ہے ہم آپ کو نسیت کرتے تھے کہ بیٹا صدر جاؤ اچھے کام کرو لیکن آپ ہمیشہ یہ کہہ کر ڈال دیتے تھے کہ ابھی وقت ہے جیسے باپ کا نورانی چہرہ اس کے سامنے ہیں اور اس کو یہ آواز آتی ہے کہ کیوں بیٹا ہم تمہارے ہی بھلے کے لیے نہ کہتے تھے جیسے کہ باپ اس کے سامنے آ گیا اور جیسے کہ وہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ کیا ہم آپ کے ہی بھلے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے بھائی بہن دھانتوں میں انگلی دبائے کھاموشے بھائی بہن یہ نظرہ دیکھتے ہیں یہ گمگی نظرہ دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جائی رہی ہے دوست آشنا بھی گمگین ہے اس کے لیے ایسی حالت میں اس کو وہ اپنی باتیں یاد آتی تھی جو اس نے نہایت بے پروائی اور بے مراویتی اور کج کھلکی سے اپنے ماں باپ بائی بہن دوست آشنا کے ساتھ کی تھی وہ زمانہ اس کو یاد آتا تھا آتا ہے وہ باتیں اس کو یاد آتی ہیں جو اس نے نہایت بے مراویتی کے ساتھ اور کج کھلکی یعنی ٹیڑی پن کے ساتھ اپنے والدین اپنے بائیوں اور اپنی بہنوں اپنے دوست کے ساتھ کی تھی باں کو ہمیشہ رنجیتہ رکھتا تھا باپ کو ہمیشہ ناراض کرتا تھا بائی بہن سے بے مراویت رہتا تھا بے لحاظ رہتا تھا جو دوست آشنا تھے ان کے ساتھ کوئی حمدردی نہیں کرتا تھا اور اس پر ان گلی ہڑیوں میں سے ایسی محبت کا دیکھنا اس کے دل کو پاش پاش کرتا تھا یہ اب بہت ہی پریشان تھا رو رہا تھا اس کا دم چھاتی میں کھٹ جاتا تھا اور یہ کہہ کر چلا اڑھتا تھا کہ آئے وقت آئے وقت نکل گیا اب کیوں کر اس کا بدلہ ہو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ گبرا کر کھڑکی کی طرف پھر دوڑا وہ ٹک رہا تھا کھڑکڑاتا کھڑکی تک پہنچا اس کو کھولا اور دیکھا کہ ہوا کچھ ٹہری ہے اور بجلی کی کھڑا کچھ تھمی ہے اب رات میں تھوڑی بہت کیا تبدیلی آگئی ہے بدلہ ہو آگیا ہے جیسی دھراؤنی رات ہی وائیسی اب نہ رہی پر رات وائیسی ہی اندھیری ہے لیکن اندھیری پن میں کوئی کبھی نہیں ہوئی ہے اس کی گبراہ کچھ کم ہوئی اور پھر وہ اپنی جگہ آ بیٹھتا ہے اتنے میں اس کو اپنا ادیر پن یاد آتا ہے ادیر پن کہتے ہیں جوانی اور بڑا کے بیج کا زمانہ جس میں وہ بنیزبت بدی کے نیکی کی طرف زیادہ مائل تھا جب ادیر پن آتا ہے تو انسان کو پتا چلتا ہے کہ اب میں بڑا ہونے والا ہوں ایک اسپیر ہونے والا ہوں تو پھر وہ نیکی کے کام کرتا ہے یہ بھی اب نیکیوں کی طرف راگب ہو گیا تھا نیکی کے کام کرتا تھا اسے اپنا روزہ یاد آتا ہے نمازیاں یاد آتی ہے حاج کرنا زکاہ دینی بھوکوں کو کلانا مجیدین اور کمیں بنوانا یاد آتا ہے اور یہ یاد کر کر کے اس کے دل کو ایک تشپی اور تسلیم ملتی ہے اور پکیروں اور درویشوں جن کی خدمت کی تھی اپنے پیروں جن سے بھائیت کی تھی اپنی مدد کو پکارتا تھا مگر دل کی بے قراری نہیں جاتی تھی اسے لگتا تھا کہ میں نے کوئی نیک کام بھی کیا ہے لیکن اس کا دل بہت زیادہ بے قرار پھر بھی تھا اسے لگتا ہے کہ وہ دیکھتا تھا کہ اس کے ذاتی آمال کا اسی تک خادمہ ہے بھوکے پھر ویسے ہی بھوکے ہیں مسجد ہیں یا تو ٹوٹ کر کھندر ہیں یا پھر ویسے ہی جنگل ہیں کوئیں اندھی پڑے ہیں نپیر نفکیر کوئی اس کی آواز نہیں سنتا اور مدد کرتا ہے اس کا دل پھر گبراتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا دراصل ہم کوئی کام کرتے ہیں تو خدا کو رشوہ دینے کی گرہ سے کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں حاج کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں صدقہ کرتے ہیں یا کوئی کومہ بناتے ہیں یا کوئی کھیرات کرتے ہیں دراصل اس میں یہ سب ہم اپنی ذات کے لئے کرتے ہیں اللہ تعالی کی خوش نویدی اس میں شامل نہیں ہوتی ہے اور یہی حال اس بڑے شخص کا بھی ہے اسے بھی یہی رکھتا ہے کہ اس کے ذاتی عامال کا خائتمہ اسی تک اس کے ذاتی عامال کا اسی تک خائتمہ ہے جو تمام پھانی چیزوں سے اب یہ گبراتا ہے کہ میں نے کیا کیا جو تمام پھانی چیزوں سے دل لگایا یہ پچھلی سامج پہلے ہی کیوں نہ آئی جب میں چوٹا تھا تو اتنا سامجدار میں اس وقت کیوں نہ تھا اب کچھ بس نہیں چلتا اور یہ پھر کہہ کر چلا اڑتا ہے ہائے وقت ہائے وقت میں نے تجھ کو کیوں کھو دیا وہ گبرا کر پھر کھٹکی کی طرف دوڑا اس کے پٹ کھولے پٹ تو دیکھا کہ آسمان صاف ہے آنجی تھم گئی ہے گٹا کھل گئی ہے تاری نکل آئے ہیں اب جو ڈھراونی رات تھی ڈھرڈ کھل رات تھی اب وہ قدرے ساکھ ہو گئی تھی آسمان پر تاری نکل آئے تھے اور گٹا کم ہو گئی تھی گٹا کھل گئی تھی تاری نکل آئے تھے اور ان کی چمک سے اندھیرہ بھی کچھ کم ہو گیا تھا وہ دل بیلانے کے لئے تارو بری رات کو دیکھ رہا تھا اب یہ دل کو بیلانے کے لئے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تارو بری رات دیکھتا ہے کہ یکا یک اس کو آسمان کے بیچ میں ایک روشنی دکھائی تھی ایک روشنی یکا یک اچانک آسمان سے ظاہر ہوتی ہے اور اس میں ایک خوبصورت دولہ نظر آئی اس نے ٹک ٹکی باندھ کر اسے دیکھنا شروع کیا تھل تھل کوئی اے میں سوچا جون جون وہ اسے دیکھتا تھا وہ قریب آتی جاتی تھی یہاں تک کہ اس کے بہت سے پاس آگئی وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر دنگ رہ گیا حیر آ رہ گیا اور نہائی تھی پاک دل اور محبت کے لاجہ سے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو یہ اب اس دولن سے پوچھتا کہ تم کون ہو وہ بولی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں کیونکہ نیکی دنیا میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے اس کا عجر اور اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں بھی ملتا ہے اس نے پوچھا کہ تمہاری تذکیر کا بھی کوئی عمل ہے یعنی تذکیر آپ کو حاصل کرنے کا قابو کرنے کا کوئی عمل ہے پانے کا کوئی عمل ہے وہ بولی ہاں ہے نہائیت آسان پر بہت مشکل آسان بھی ہے لیکن ڈیفیکلٹی بھی ہے جو کوئی خدا کے فرض ادا کر کر انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری میں صحیح کرے اس کی میں مستقر ہوتی ہوں جو بھی دنیا میں آ کر کوئی اچھا کام کرے میں اس کی مسکر ہوتی ہوں یعنی میں اس کے قابو میں آ جاتی ہوں دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ زندہ رہنے والی نہیں ہے یہ دنیا پانی ہے یہ دنیا پانی ہے یہاں کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کو سبات نہیں ہے انسان ہی ایسی چیز ہے جو آخر آخر تک رہے گا کیونکہ انسان جب قیامت ہوگی جب ہم حساب دیں گے تب ایک ہی مخلوق ہوگی جو زندہ ہوگی وہ انسان ہے اور انسان کے ساتھ جو نیک کام ہوتے ہیں وہ وہاں بھی جاتے ہیں اور اس کا برپور بدلہ اسے وہاں بھی ملے گا جو بلائی کے انسان کی بہتری کے لئے کی جاتی ہے وہی نسل در نسل اکھیر تک چلی آتی ہے انسان جب نیک عامال نیک کام دنیا میں کرتا ہے تو وہ نیکیاں چلی آخر تک جاری رہتی ہے نماز روزہ حج زکاة اسی تک ختم ہو جاتے ہیں اس کی موت ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں نماز تب تک رہتی ہے جب تک یہ زندہ رہتا ہے روزہ تب تک ہے جب تک یہ زندہ رہتا ہے لیکن کوئی کھیرات کوئی ساتھ کا اگر اس نے کیا ہے کوئی درکت اس نے لگایا ہے تو پھر یہ نیکیاں ہمیشہ تک ساتھ دیں گی مادی چیزیں بھی چند روز میں پھنا ہوتی ہیں ہو جاتی ہیں مگر انسان کی بلائی ایک ہر تک جاری رہتی ہے میں تمام انسانوں کی روح ہوں میں تمام انسانوں کی روح ہوں جو مجھ کو تذکیر کرنا چاہے جو مجھ کو حاشل کرنا چاہے کابو میں لانا چاہے انسانوں کی بلائی میں کوشش کرے وہ انسانیت کا کام کرے وہ انسانیت کا کام کرے کہتے ہیں نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو وردہ طاعت کے لیے کچھ کم نے تھے کروبیاں آپ نے ہاتم کی سکاوت میں یہ شیر پڑا ہے اور بڑا پھر اپنی جگہ کم سے کم اپنی بھلائی تو بھلائی تو میں دل و جان نو مال سے سائی ہو یہ کہہ کر وہ دلہنگائب ہو گئی اور بڑا پھر اپنی جگہ آ بیٹھا اب پھر بڑا وہ دلہنگائب ہو جاتی ہے آسمان سے اچانک یہ بڑا پھر واپس آتا ہے تو بیٹھتا ہے اب پھر اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا اب یہ پچھلے زمانے کو یاد کرنے لگتا ہے اور دیکھا کہ اس نے اپنی پچھپن بھرس کی عمر میں کوئی کام بھی انسانوں کی بھلائی اور کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی کا نہیں کیا تھا اسے پتہ چلتا کہ میں نے ایسا کوئی نیک کام یا اچھا کام نہیں کیا ہے اس کے تمام کام ذاتی گارث پر مامنی تھے اور ہم اپنی ذات کے لیے دراصل کوئی اچھا کام کرتے ہیں نیک کام جو کیے تھے سواب کے لالچ اور گویا خدا کو رشوہ دینے کی گھر سے کیے تھے جیسے کہ آپ اگزام ہوتا ہے تو آپ نماز بڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اچھے اچھے کام کرتے ہیں جس لیے کہ ہم پاس ہو جائیں منتیں مانگتے ہیں خاص قومی بھلائی خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا تھا اپنا حال سوچ کر وہ اس دل فریب دلہن کے ملنے سے مایوس ہوا اب اسے لگتا ہے کہ میں اس دولن کو بھی حاصل نہیں کر پاؤں گا اپنا اکیر زبانہ دے کر آئندہ کرنے کی بھی کچھ امید نہ پائی اب یہ بوڑا ہو چکا ہے اب یہ آئندہ کے لیے بھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ اس کی دنیا بھی اور اس کی آخرت بھی صدر جاتی تاب تو نہایت مایوس کے عالم میں چلا اٹھا ہائے وقت کیا پھر تجھے میں بھلا سکتا ہوں ہائے میں دس دینار ہزار دینار دیتا اگر وقت پھر آتا اور میں جوان ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ کہہ کر اس نے ایک احصارت بری اور بے ہوش ہو گیا اب یہ کہہ تھا کہ میں تمام دولت اس کو دیتا کہ اگر وقت واپس لوڑتا یہ سوچتے سوچتے اس پر گشی تاری ہو جاتی ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتا ہے تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آوازیں آنے لگیں ابھی تھوڑی دیر گزری نہیں ہوتی ہے کہ اس کے کانوں میں اچانک میٹھی میٹھی آوازیں آتی ہیں اس کی پیاری ماں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اس کی جو ماں ہیں وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اس کو گلے لگا کر اس کی بلائیں لیتی ہیں اس کا باپ اس کو دکھائی دیتا ہے چھوٹی بائی بہن اس کے عرد گرد بیٹے ہوئے ہیں اما ماں کہتی ہیں بیٹا کیوں بارس کے بارس دن روتا ہے کیوں تو بے قرار ہے کیوں تیری ہج کی بند گئی ہے بند گئی ہے اٹھ موہا دو کبڑے پہن نوروز کی خوشی منع آج نیا سال شروع ہونے والا ہے تو کیوں کر پریشان ہے تو کیوں کر رو رہا ہے تیرے بائی بہن تیرے منتظر کھڑے ہیں تب وہ لڑکا جاگا اور سمجھا کہ بہنی خواب میں دیکھا اور خواب میں بڑا ہو گیا تھا یہ سمجھ گیا جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا جو کچھ میں دیکھ رہا تھا دراصل ایک خواب تھا اور میں نے خواب میں اپنے آپ کو بڑا ہوتا ہوا دکھائی اب خواب میں مجھے پتا چلا تھا کہ میں بڑا ہو چکا ہوں اس نے سارا خواب اپنی مان سے کہا اس نے سن کر اس کو جواب دیا کہ بیٹا اب تو ایسا مت کر جیسا اس پشے مان بڑے نے کیا بلکہ ایسا کر جیسا تیری دولن نے تو اسے کہا یہ سن کر وہ لڑکا پالنگ پر سے کوت پڑا اور دہاں خوشی سے پکارا او یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے this is the beginning of my new day میں کبھی اس بڑے کی طرح نہ پشتاؤں گا اور ضرور اس دولنگ کو بھیالوں گا جس نے اپنا خوبصورت چہرہ مجھ کو دکھلایا اور ہمیشہ زندہ رہنے والی تھی کی اپنا نام بتایا او خدا او خدا تو میری مدد کر پس اے میرے پیارے نوجوان ہاں واتنو اب یہ نشیت بھی کرتے ہیں کہ میرے پیارے ہاں واتنو میرے پیارے نوجوان ہاں واتنو اے میری قوم کے بچوں اپنی قوم کی بلائی پر کوشش کرو تاکہ اکیر جو آخری وقت ہے میں اس بڑے کی طرح نہ پشتاؤں ہمارا زمانہ تو اکیر ہے یہ کہتا ہے کہ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں ہم زندگی کے آخری پڑاو پہ ہیں اب خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بلائی میں کوشش کریں آمین تو یہ تھا سر سیدہ مکان کا وہ خوبصورت مضمون با عنوانی گزرا ہوا زمانہ جس کا آج ہم نے مطالعہ کیا جو آج ہم نے پڑا تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر کسی مضمونیہ گزل یا نظم کے حوالے سے یا پھنپارے کے حوالے سے بات کریں گے جب تک کے لئے اللہ نکے بان موسیقی